ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں حکومت سرکاری سکیم کے تمام درخواست گزاروں کو بغیر قرآندازی حج پر بھیجنے کے لئے غور کر رہی ہے یہ تجویز سپانسرشپ سکیم کے تحت کم درخواستیں موصول ہونے پر سامنے آئی ہے وزارت مذہبی امور نے وزارت خزانہ سے 235 ملین ڈالر مانگ لیے ہیں بات کریں گے اسی سلسلے میں عثمان جعوید ملک ہمارے ساتھ مودد ہیں اسمان اپ ڈیٹ کیجئے کیا تفصیل ہے اس کی دیکھیں یہ سرکاری حج سکیم کے تحت تمام آزمین کو قرآندازی سے استثناء دینے کی تجویز ہے اور ذرائب وزارت مذہبی امور کے سوالے سے کہنا ہے کہ پوتے سے 30,000 ضائع درخواستیں جو موصول ہوئی ہیں آزمین کو مشروع طور پر حج پر بجوایا جا سکتا ہے ریگولر سکیم کے تحت 45,000 آزمین کے لئے 123 ملین جبکہ 79,000 کے لئے 235 ملین ڈالر درکار ہیں وزارت مذہبی امور نے وزارت خزانہ سے مجموع طور پر 235 ملین ڈالر مانگ دیا اور وزارت خزانہ اور وزارت مذہبی امور کے حکام کی اجلاس میں 235 ملین ڈالر کے معاملے پر فیصلہ آج ہوگا سرکاری ریگولر سکیم کے تحت 43,000 بوٹے پر 73,000 ضرخواستیں موصول ہوئی ہیں جبکہ سرکاری ریگولر حج سکیم کے 43,308 آزمین کے لئے وزارت خزانہ نے تفصیل بتانے کے لئے آپ کا شکریہ عثمان جاوید ملک